جیسے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جبکہ پاکستان کو بنے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا پاکستان نے چیکوں میں ڈائی لاکھ ریفریں حرید کر عربوں کو دیں اور تین جنگی جہاز اٹلی سے حرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے پاکستان نے 1967 اور 72 کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو روکنے میں قلیدی کردار ادا کیا پاکستان نے انہی جنگوں میں 20 کے قریب اسرائیل جنگی جہاز مار گرے جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلیکاپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرخدوں پر پروازیں کی پاکستان نے اسرائیلی حملے کے حلاف مصر کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ وادیہ سینہ کے قریب رک گئے اور آگے نہ بھڑ سکے پاکستان نے 1980 میں روس جیسی سوپر پاور کے ساتھ ٹکڑ لے کر افغانستان کی مدد کی اور روس کو شکست سے دوچار کیا افغانستان اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کو اس وقت افغانستان میں جتنی مضاحمت کا سامنا ہے اس کے پیچھے بھی پاکستان ہی ہے پاکستان نے 92 ترینوے میں یورپ کے حلاف اس وقت بھوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ممالک نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا پاکستان نے نہ صرف سفارتی مدد کی بلکہ پاک فوج عملن لڑنے بھی گئی پاکستان نے آرمینیا کے حلاف آزربائیجان کی مدد کی پاکستان غالباً دنیا کو وہ واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان نے ایران کی اراک کے حلاف مدد کی اور ایران اراک جنگ بزورے طاقت رکھوائی پاکستان نے ایران میں دہشتگردی کرنے والی تنظیب جندلہ کے سربراہ کو گرفتار کرنے میں ایران کی مدد کی پاکستانی مجاہدین نے انڈیا جیسے ملک کے چنگل سے آدھا کشمیر آزاد کروایا پاکستان نے 1965 پہ اپنے سے پانچ گناہ بڑے انڈیا کو شکست دی پاکستان نے کشمیری مسلمانوں کو ظلم کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج اور معاشی طاقت میں تین جنگیں لڑی کارگل کی جنگ میں پاکستان نے صرف چند ہزار فوجیوں کی مدد سے انڈیا کی سپلائرز کو روک کر سات لاکھ انڈین فوج کو محصور کر لیا تھا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان کی وہ جیتی ہوئی جنگ نواز شریف کی سیاسی بزدلی کی نظر ہو گئی پاکستان نے خانہ کعبہ کو بھی دہشتگردوں کے قبضے سے آزاد کروایا پاکستان نے 1991 میں کوئیت کی عراق کے حلاف مدد کی جب شاہ ایران نے متحدہ عرب امراض کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امراض کی مدد کی جب مص اور عربوں میں احتلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کی سفارش کی اور عربوں کو رازی کیا یہ کام جرنلز یا محروم نے کیا تھا جب اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان ممالک بشمول عربوں اور ترکوں کے سب نے پاکستان کا نام چنا جس کے بعد جرنلز یا نے اقوام متحدہ میں اپنی مشہور زمانہ تقریر کی اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا اور اپنے سفارتکار چین بھیجا آیوب ہاں نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوائی جہاز بسیں اور بہت بڑی مقدار میں ہراک بھیجی چینی آج بھی پاکستان کا وہ احسان کبھی نہیں بھولے اور آج بھی ہمارے بہترین دوست ہیں ریشن ٹائگرز آفتامل ایام نامی دہشت گھردی تنظیم جو سری لنکا پر قابض تھی اس ناسور سے سری لنکا کی جان پاکستان نے چھڑائی اور پاک فوج کی مدد سے وہ تحریک ہمیشہ کے لیے ہتم کر دی گئی اس لیے سری لنکا ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار ہیں انیس سو اسی میں جب زمباوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی انیس سو ترینوے میں جب امریکن فوجی چار ہزار سومالی جانگجوؤں کے گہرے میں آگے تو وہاں امن مشن پر موجود پاک فوج کے محتصر دستے نے ان کو چھڑایا پاکستان کو معمولی مت سمجھئے اس کی قدر کیجئے